نمسکار دوستوں بہت بہت سواگت آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پر اور کرونا وائرس کی وجہ سے کرفیو آیا ہے دوستوں اس ویشے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں سمپورن جانکاری دینے والے ہیں کرفیو کی پوری جانکاری دینے والے ہیں اور کرفیو کی جو تیاریاں چلی ہوئی ہیں ان کے ویشے میں بھی ہم آپ کو سمپورن جانکاری اس ویڈیو میں اور آپ سبھی کو بتانے والے ہیں کہ کرفیو کی کیا کیا تیاریاں کی گئی ہیں سمپورن بھارت میں کس پرکار سے لوگ بہت ہی زیادہ انٹرسٹیٹ ہیں کرفیو کو لے کر اور ان میں بہت ہی زیادہ پروچھان بھی ہے تو دوستو آپ یہ ویڈیو آخری تک ضرور دیکھئے گا اور سمپورن زانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیتے رہیں گے اور دوستو آپ سے پیچھولی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک بھی ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کرلیں اور نوٹیفیکیشن کی گھنٹی ضرور دپالیں تاکہ آنے والی لیٹسٹ نیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں دوستو بات کر لیتے ہیں کرفیو کی تو انیس مارچ دو ہزار بیس کو نریندر موڈی جی نے کرفیو کا اعلان کیا تھا کہ بائیس مارچ دو ہزار بیس کو کرفیو رہے گا رویوار کے دن سمپورن دیش میں کرفیو رہے گا جنتہ کرفیو کا اس کو نام دیا گیا تھا جنتہ کرفیو کے دوران بھارت سرکار نے سمپورن روپ سے تیاریہ کر لی ہیں اور بھارت سرکار بھارت سرکار نے بہت ہی بڑے بڑے گروپس بھی بنائے ہیں اس کرفیو کو لے کر جسے لوگوں کو جاگرک کیا جاسکے کرونا وائرس کوویڈ نائنٹین کو لے کر کوویڈ نائنٹین اتنا بڑا سنکت بن چکا ہے کہ کئی دیشوں میں ہزاروں موتے ہو چکے ہیں اس کے کارن جو کی بہت ہی سب سنکیت نہیں ہے بھارت کے لیے بھی تو بھارت نے بھی اس کی جم کر تیاریاں کی ہیں اور لوگ گھر سے باہر بلکل بھی نہیں نکلنے والے ہیں 22 مارچ 2020 کو اور اس کے لیے نریندر موڈی جی نے سپیشل ریکویسٹ بھی کی ہے سبھی عام جنتہ سے اور ان کی ریکویسٹ کو لوگ مان بھی رہے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کس پرکار کی تیاریاں جورو سورو پر کی جا رہی ہیں کرفیو 22 مارچ 2020 کو لے کر اور 22 مارچ 2020 کے کرفیو میں نریندر موڈی جنتہ کے ریسپونس کو دیکھ کر سبھی پرکار کے میڈیا چینلز اور انہیں مادمیوں سے بھی جنتہ کا دھنیاواد کریں گے تو اس ویڈیو پر دوستوں اتنا ہی اس ویڈیو پر آنے کا آپ کا بہت بہت دھنیاواد thank you so much for watching and have a nice day and take care اور آپ سے ملتے ہیں جلد ہی آنے والی next ویڈیو میں دھنیاواد